دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاطہ من نبیین پاک بیوز محمد منشاہ السلام علیکم کیسے ہیں جی آج موضوع تو ایک ہی ہے لیکن باقی ایک آدھے کوئی اور بھی بات کر لیں گے اور وہ جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح ایک شخص کے سٹروک نے دو جو عام ستون تھے جو اپنا اسٹیبلشمنٹ کے جو کہ گویا ملک کو منیپولیٹ کرتے تھے اور اپنے مخالفین جو انہوں نے سپوزٹلی فرض کیے ہوئے تھے کہ ہمارے مخالف ہیں اور ان کو وہ پاکستان کا مخالف کہتے تھے اور ان کو جو تختہ مشک ستم بناتے تھے یعنی ججز اور جنرلز جو ٹریڈیشنل ہمیں کنسپٹ نظر آتا ہے پاکستان میں ایک ڈی سٹیبلائزنگ کانسٹنٹ ڈی سٹیبلائزنگ فیکٹرز وہ جب ہم اسٹیبلشمنٹ اس کو کہتے ہیں تو اس کے ٹریڈیشنلی دو ستون تھے اور وہ کون سے تھے ایک جنرلز اور ایک ججز اگرچہ اس میں کیونکہ بندھوک بردار لوگ ظاہر ہے امیڈیٹ کنٹیکسٹ میں زیادہ پریویلنگ یعنی ٹرینڈ رکھتے ہیں یا ان میں وہ کنفیڈنس ہوتا ہے اور وہ جو محض کلم رکھتے ہیں ان میں وہ کنفیڈنس نہیں آتا تو اس لیے آپ جسٹس مونیر اور ایوب خان سے آگے دیکھتے جائیں یہ یعنی اگرچہ اس میں جو بلڈوزنگ رول ہے وہ بڑی حتی جنرلز کا رہا لیکن ججز کا کوئی کم نہیں رہا اور وہ ان کے ہشیہ بردار اور دست و بازو بنے اور ان کے گھوڑا ٹاؤٹ بنتے رہے اور ملک کو تباہی سے جو ہے اوام کنار کرتے رہے اور یہ سلسلہ ظاہر ہے بڑی حد تک جو یعنی بہینڈ دی سین رہ کر ویسے تو وہ ایسے راز ہیں جو سب سے سب پر کھولے ہیں لیکن پھر بھی کیونکہ اللہ لعلیلان مارشاللہ ٹیکنیکلی پیچھے رہ کر جو تباہی اس کے لاسٹ اپیسوڈ نے یعنی جو پاکستان دشمنی میں نازان لے ہیں جو بہینڈا ہے جو بہینڈا ہے جو بہینڈا ہے لوگ تھے جیسے جنرل باجو اور فیض امید جو کہ باہمی طور پر یعنی ایک ایویل الائنس تھا اور دوسری طرف جو ججز تھے ظاہر ساکب نصار اور وہ لاہٹ پانچ چھے ججز کی اور پھر ان کے توجہ سے جو جوڈیشری یعنی ہائی کورٹس ہیں ان کو جو آور فلو کر دیا گیا تھا یوتھیاپے کتیاپے اور سیاپے کے مجموعوں سے تو یہ ایک ایسا الائنس لگتا تھا کہ بڑا لیتھل تھا ملک کے لیے اور انہوں نے جو گویا یعنی کچل کے رکھ دیا اپنے یعنی جو ان کا پوڈل تھا جو نیازی کذاب انہوں نے ایک دیوتا تراشا تھا جو یوتھیوں کا میں کہا تم ہنمان ہے تو انہوں نے اس کے علاوہ جو بھی لوگ تھے جیسے خاص طور پر نون لیگ والے کسی تک پیپلز پارٹی اور داہرہ باقی جناب مولانا فضل الرحمان دامت برکاتوں والیہ یعنی جو بھی اس فورڈ میں نیازی کذاب کے دستے باطل پرست پر بیعت نہیں ہوئے تھے ان کو انہوں نے گویا جو ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کو ایک سبق سکھایا اور ان کو عبرت کی تصویر بنانے کی کوشش کی تو یہ ایک ایسا الائنس تھا لگتا تھا کہ یہ کوئی پرپیچول ہے اور اس کو کیسے توڑا جا سکتا ہے لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ اب ظاہر ہے انسان بڑی بڑی تدبیریں ساشیں منصوبہ بندی کرتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ واللہ خیر الماکرین انسانی منصوبہ بندی ساشیں چلاکیاں بہرحال وہ محدود ہیں اور وہ all encompassing نہیں ہیں اس لیے کہ بہرحال جو سروری ہے ہمیشہ زیبہ اللہ تعالیٰ ہی کو ہے باقی سب بتانے آزری ہیں جی تو ان کو زوم تو ہوتے ہیں کہ ہمڑی چیز ہیں لیکن وہ ہوتے نہیں ہیں تو بہرحال یہ ایسی صورت پھر گویا پرتہ تقدیر سے نمودار ہوئی کہ ایک شخص کے سٹروک سے وہ سارا بندوبست جو ہے وہ زمین بوس ہوا اور نہ صرف زمین بوس ہوا بلکہ وہ elements جو establishment کے destabilizing forces کے دو ستون تھے پاکستان میں وہ آپس میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے لگے اور وہ شخص کون تھا وہ شخص تھا میاں نواز شریف آپ یہ جانتے ہیں کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی initially اس میں کئی factors تھے ایک تو ظاہر ہے یعنی نیازی کا زاب اور اس کے جو یعنی جن کا وہ ٹاؤٹ تھا جو اس کے ہنگلس تھے فیض امید بجوہ وغیرہ وغیرہ ان پر بہت سارے financial loot مار کے جو معاملات تھے ان میں جیسے چوروں میں تصادم ہو جاتا ہے یا اختلاف ہوتا ہے یہ ہوا اور multiple reasons ظاہر ہے اس پر بشمار مطبعات ہو چکی اور ایک underlying idea بجوہ کو یہ تھا کہ ہم نے extension لینے کے لیے ملک کو برباد کیا ایک نواز شریف کی یا نونلی کی حکومت جو ایک بالکل fair footing اور democratic sense میں پاکستان کو آگے بڑھا رہی تھی اور ترقی کا سفر تہہ ہو رہا تھا تو اس کو انہوں نے sabotage کیا اس لیے کہ اپنی نوکری کے تین سال اور یعنی لوٹ مار کے تین سال اور ہم لے لیں لہٰذا اس کے لیے انہوں نے یہ سارے جو تانہ بانہ اس کو بنا اور اس کے سٹون ایک طرف ججس تھے اور دوسری طرف وہ بجوہ اور فیاض امید اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں تھی اب انہوں نے یہ مرحلہ تو تیگ کر لیا کہ پاکستان کو گوہا ایک سفر سے ترقی کے سفر سے ڈی ٹریک کیا اور ultimately نیازی قذاب کو انسٹال کر کے اپنا اللو صدا کیا اور extension لے لی اب جب بندر بانٹ پر ظاہرے تو صادم ہوا اور کیونکہ نیازی قذاب کو سوائے کام یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں کام بھی آتا ہے اور باقی بھی یعنی وہ معاملات معاملہ فہمی رکھتے ہیں جو given circumstances ان میں navigate کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو جو نیازی قذاب ہے اور اس کے رفاق ان کو تو one point agenda تھا کہ وہ ہر چیز کو brutalize کرتے تھے معاشرت کو برباد کرتے تھے گالی گلوچ کا گویا ان کا manifesto تھا اور پاکستان کو بھرپور اور comprehensive طریقے سے یعنی برباد کرنا اور اس لوٹ مار پر اپنے آپ کو یعنی آگے بڑھانا اور یہودی اور قادیانی لہبی کے پسندیدہ کام کرنا ظاہر ہے ان کا پسندیدہ کام اس سے بڑھا کر اور کیا ہوگا کہ پاکستان کا ترقی کا سفر جو اس کو سبوٹاج کر دیا جائے اور اس کو گویا قریب المرگ کر دیا جائے اس کی معیشہ تباہ کر دی جائے اور یہ یعنی بد خواہی یا بری خبریں پھیلائی جائیں کہ یہ اب ڈی فارٹ ہونے والا ہے اس کے لیے concrete steps جو ہیں وہ take up کیا جائیں تو بہرحال یہ مختلف factors کی وجہ سے جب بجوہ and company نے یہ دیکھا کہ اب ہم جو اس tout سے کام لینا چاہ رہے تھے وہ تو ہم نے لے لیا اب اور کسی کام کا یہ ہے نہیں ملک کو برباد کر رہا اور ظاہر ہے اگر ملک سے نہ بھی محبت ہو تو جب لوٹ نہ ہو تو کچھ تو کچھ گھر ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ یعنی انگریز جو گویا commissioner تھا تو جو آج خیبر پختونخواہ ہے یا جو سابق فاتح کا علاقہ تھا جب railway کا نظام introduce کیا برطانوی حکام نے تو وہاں کے جو ہمارے قوائلی لوگ تھے وہ ظاہرے بندے نہیں دیتے تھے وہ سمجھ دیتے کہ ان کا culture یا ان کا ان کے ازادی جو ہے وہ اس طرح ختم ہو جائے گی اس طرح grip جو administration کے وہ زیادہ ہو جائے گی اگر یہ infrastructure بن گیا ہمارے علاقے میں یعنی railway کا نظام آ گیا تو ظاہرے فوجی movement ہتھیاروں کی movement اور بہت سارے اور نقل و حمل جو ہے وہ آسان اور ممکن ہو جائے گی لہذا وہ لوٹ لیا کرتے تھے یعنی وہ militancy سے ان کو بننے نہیں دیتے تھے تو ساری حربیں ناکام ہوئے فوجی جو دباؤ تھا وہ بھی استعمال کیا گیا لیکن کامیاب بھی نہ ہوئی تو ایک چیف کمیشنر یا کمیشنر جو اس علاقے کا تھا انگریز جو بھی نمائندہ تھا حکومت کا اس نے وہاں کے قبائلی امایدین کو کٹھا کیا اور ایک عجیب و غریب بات ان سے کہی اور یہ کہا کہ دیکھیں آپ کیوں نہیں بننے دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ یہ اسباب ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر یہ بن جائے گا تو اس کے کیف وائد بھی ہیں مثلا اب اگر یہاں سے کوئی ٹرین نہیں گذرتی تو تم کسی ٹرین کو لوٹ نہیں سکتے اگر ٹرین گذرے گی تو ظاہر ہے کچھ تم کبھی ایک ٹرین لوٹ بھی سکتے ہو تو اس طرح تمہارے بھی گویا ذراہ بہتر ہو سکتے ہیں تو جب اس قسم کا معاملہ پیش کیا گیا تو ان وہ ریشنل بھی انہوں نے اس کو اجازت دے دی ٹھیک ہے اب بنا لیں مطلب ان کا یہ تھا کہ جب ٹرینیں گذریں گی تو ہمارا بھی کاروبار چلے گا چلو کوئی دو ٹرینیں گذر جاتے ہیں تیسری کو ہم لوٹ بھی سکتے ہیں تو اس طرح یعنی پوٹنشل جو ہے گویا مال غنیمت کا بڑھ سکتا ہے تو انہوں نے اس میں پھر رکاوٹ نہ ڈالی اور انگریز جو ہے وہ بنانے میں کامیاب رہا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ بجوہ اور فیض حمید اگرچہ پاکستان دشمنی پہ نازان تھے اپنے ان کے ایکٹ سے اگر دیکھیں کہ انہوں نے ایک ایسا یعنی نظام کریٹ کیا نازی قذاب کی صورت میں کہ جو پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا تھا لیکن جب وہ ناتمام عملہ ہو گیا تو انہوں نے دیکھا کہ جب رہے گا ہی کچھ نہیں تو لوٹنا کس کو ہے جی تو پھر یہ کہ اب ایک extension لے لیے اب دوسری extension شاید نہ ملے تو انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا اور ظاہر ہے انہیں یہ پتہ تھا کہ artificially ایک created ہنومان ہے اور جب ہم ہاتھ کھینچیں گے تو opposition تو ظاہر ہے اس کے خلاف اپنا democratic means سے بھی اس کو اٹھا دے گی اور یہی ہوا اب ان کی strategy یہ تھی جب یہ ہٹ گیا اور اس کو پھر اپنی یعنی ایک symbiotic relationship پھر اس کو یاد دلائی کہ تم ہماری لیے کوشش کرو ہم پھر تمہیں کہیں اکامونڈیٹ کر دیں گے یہی وجہ ہے کہ نازی قذاب جی ٹی روڈ پر بقاعدہ بجوا کو extension دلوانے کے لیے پھر سرگرم ہوا اور جب extension میں ناکامی ہوئی تو یہ کہا گیا کہ آسو منیر کو کمکم نہ بنائیں اور فیض امید اپنا جو بجوا ہے اس کو چھ مینے کی extension دے دیں اگر وہ بھی نہیں ہے تو کسی اور کو ان کے چائیس کے بندے کو آرمی چیف بنا دیں اور یہ زہر پی ڈی ایم کی حکومت کے جو سٹالورز تھے سوائے نواز شریف کے اور وہ زہر بیرون ملک تھا آنکلوڈنگ شاہباز شریف وہ بڑی حد تک ملان رکھتے تھے کہ confrontation سے بہتر ہے کہ چلو ان کی بات مان لیتے ہیں اور آرمی چیف اسی کو extension دے دیتے ہیں یا ان تک کہ بجوا اتنا بے غیرت آدمی اور پاکستان دشمنی اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے آہ وہ بول تھا کہ اس نے باقیدہ آہ ریپورٹڈلی مرشلہ کی دھمکی دی کہ میں لگا دوں گا اور آپ کو یاد ہوگا کہ شاہباز شریف لندن گیا اور پھر پوسٹ آہ واپسی کو پھر آہ سڈنلی پوسٹ پون کر دیا ایک دو دن کے لیے اور اس وقت یہی پغام رسانی باہمی جاری جاری تھی کہ بجوا کہتا تھا مجھے extension دیں ورنہ میں مرشلہ لگا دوں گا یا میرے چائز کا جو ہے آرمی چیف لگائیں لیکن نواز شریف نے شاہباز شریف کو دو ٹوک انداز میں کہا کہ اس کے کہنے پر نہ ہم اسے extension دیں گے اور نہ ہی اس کے چائز کسی جنرل کو آرمی چیف بنائیں گے اگر یہ باقی حکومت کے جو بھی اہلکار یا سیاستدان تھے وہ اس بات پر ایگری تھے انکلوڈنگ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سوائے نواز شریف کے کہ چلو اکاموڈیٹ کر دیتے ہیں اور ہمارے نظام چلتا رہے لیکن نواز شریف اس بات پر مسر رہا کہ میں نے یہ اجازت نہیں دینی لہذا شاہباز شریف اور نواز شریف کے پرسویجن کی وجہ سے ڈٹ گیا اور اس نے نہ صرف شباہ نہ اس کو بجوے کو ایکسٹینشن نہ دی اس کے کسی بھی چائز کو آرمی چیف نہیں بنایا اور آسم منیر جو کہ نہ بجوے کا چائز تھا نہ بجوے کی گڑول رکھتا تھا اور نہ ہی نیازی کذاب کو پسند تھا بلکہ نیازی کذاب تو اس کے خیال سے پنکی پینی سمیت اور گوگی وغیرہ سمیت گویا جو وہ کانپتے تھے اس لیے کہ ان کے کرتوتوں کو وہ پہلے بھی تشتز بام کر چکا تھا تو شاہباز شریف نے پھر اس کو دو تین دن کے لیے کیونکہ وہ تو دو دن پہلے ریٹائر ہو رہے تھے تو ان کو گویا ایک ریزر کر لیے کہ سپیشل آرڈر کر کے ان کو کہا کہ ان کی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ روکی جا رہی ہیں تاکہ بجوہ جو ہے اس کی جو ریٹائرمنٹ ہو اور ان کو آرمی چیف بنایا جا اور ظاہر اس طرح بنا دیا گیا اب یہ ہوا کہ جنرلز کی جو تھاٹ تھی یعنی اس وقت کتاب کے جنرلز کی اس ایک سٹروکس وہ ڈسٹرب ہو گئی اب جو جنرلز میں کچھ ایلیمنٹ تھے جیسے کہ کورکمانڈر لاہور تھا وہ اور اور بھی کئی یعنی لیسر لیول کے لوگ وہ بھی پیچھے رہ گئے اور انہیں بڑی تکلیف تھی کہ جو ہمارا حنومان ہے نیازی کذاب وہ نہ اس کی اس کی اب کوئی عمیت رہی اور نہ ہی بجوہ وغیرہ جو ہیں ان کی عمیت رہی اور ان کی بیگمات جو ہیں وہ ان کا کرش جو ہیں وہی رہ گئے کئی حاجرائیں کئی ماجبین ہیں جو ہیں وہ ان کے خواب جو ہیں وہ ٹوٹ گئے اور دوسری طرف جنرلز جو تھے ان کے بھی خواب ٹوٹ گئے اب وہ اپنے آپ کو ابنڈنڈ محسوس کرنے لگے کہ کیا کریں کہ دیکھیں ان کے کہنے پر ہم نے گویا اپنے موقع لے کیے تھے اور ملک کو خوار کیا تھا اور ملک کو برباد کیا تھا آئین اور قانون کی دھجیاں ادھڑی تھی اب یہ جنرلز کا سیٹ اپ تو بدل گیا ہے اب ہم کہاں جائیں تو انہوں نے گویا ایز ای پروٹیسٹ آہ وہ یا ایک ریمنٹ کے طور پر وہ پہلے نظام کو ہی آون کرتے رہے اور یہ خواہش کرتے رہے کہ اس درہ کا آ جائے اور نیازی قضاب پھر ہنومان کے درجہ پر فائز ہو اور ہم پھر اسی کی چاکریہ اور ٹاؤٹی کریں تو اس والے سے یہ ایک شخصہ نواز شریف جس کی قوت فیصلہ اور عظم نے ان جنرلز اور ججز کے گٹ جوڑ کو برباد کر دیا اور وہ بہم دستو گرے بہم ہو گئے اصل میں جو آج تک یعنی اس دن سے آج تک جو یہ بظاہر آپ کو نومی وغیرہ یا اس سے ریلیونٹ چیزیں لگتی ہیں یہ دو پارٹیوں کا تصادم ہے دو گرہوں کا تصادم ہے اسٹیبلشمنٹ کے جو کلاسیکل اور ٹریڈیشنل دو سٹون تھے وہ آپ اس میں ٹک رائے ہوئے ہیں ایک طرف جنرلز ہیں اور کچھ جنرلز کے ریمنٹ جو ہیں وہ بہرحال شکست کھا کے وہ آؤٹ ہو چکے اور دوسری طرف جن ججز ہیں اور ججز جو ہیں وہ بھی اظہار ہے بڑے رسوہ ہو کر زلیل ہو کر اس کوچے سے وہ نکل چکے لیکن جو ان کے انسٹارڈ ٹاؤٹ ہیں اسلام ودائی کورٹ میں لاہور میں پشاور میں وہ بڑیت تک اب بھی ہیں اور ایک ایلیمنٹ سٹل سپریم کورٹ میں بھی موجود ہے اس کے باوجود کہ بڑیت تک سبسائیڈ ہوا لیکن اب جیسے وہ بوری نمار جج ہے اور وہ ایک دو وہ اب بھی موجود ہیں مطلب یہ کہنے کا یہ ہے کہ ایک شخص عظم نے وہ ایک لوہار کی سو سنار کی کہ جب ان سارے لوگوں نے مکروف ریب کے جال بکھیرے لیکن ان کے بقاہل کرٹکس جائیں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک لیاقت بدرانہ کینڈیڈیٹ تھا نواز شریف کے خلاف سرگودہ سے تو اس نے انتخابی حضرداری جو نواز شریف کے خلاف الیکشن کمیشن میں کی تو اس باقیدہ محمد نواز شریف ولد محمد شریف لوہار یہ لکھوایا یعنی تذہیر کرنے کی کوشش کی حالانکہ ویسے نواز شریف کے وہ حال دینے زمین داری کرتے تھے ایک مرڈیڈیٹ لیول کی یہ سارا جہان جانتا ہے جاتی عمرہ اس پنجاب میں تو بہرحال کیونکہ سٹیل مل تھی لہذا یہ کہا گیا تو وہ بڑا اس پر ایک طرح سے فٹ آتا ہے کہ لوہار نے جب ایک لگائی تو یہ سارے بکھر گئے اور آج تک ایک دوسرے کو زلیل اور رسوا کر رہے ہیں اب ظاہر ہے اس کا ایک فیشلہ کن موڑ جو ہے وہ کم و بیش آنے والا ہے حکومت چاہتی ہے جوڈیشل ریفارنز کا آئینی بلہ ملے کر آئیں اور اس جو مرض ہے جس کو سسٹیمیٹیکل انجیکٹ کیا گیا جوڈیشری میں اس کا تدارک کیا جائے اس کی سجری کی جائے لیکن ظاہر ہے ججز اس کو ناکام بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایلیمنٹ جو وہ پرانا نظام چاہتے ہیں وہ جو گویا ان کی کودہ گری کا نظام ہے جس میں وہ ہنومان کو پودہ پاٹ کرتے تھے نیازی کا عذاب کو لیکن اس میں ایک ایلیمنٹ رکاوٹ کا قادی فائدی سا ہے یا اس کے کچھ رفاقہ ہیں اور دوسری طرف ایک ظاہر ہے جنرلز کا وہ مختلف آگیا ہے اب انہیں جنرلز کو یہ پرابلم ہے کہ اگر وہ پوری طرح اکونٹیبلیٹی اسٹیبلش کرنی کوش کریں تو پہلے ان کے اپنے حضرات جیسے بجوہ فیض امید پاشا رحیل شریف ظہر الاسلام وغیرہ آتے ہیں یا تو انہیں پہلے لٹکائیں انہیں پہلے یعنی شکنجر میں لائیں تو پھر ہم ان کے داموں کو صحیح سمجھیں جنون اور سنجیدہ سمجھیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں باقی لوگوں کو کریں ہمیں نہ کریں تو یہ خواہش جو ہے یہ تو ہر ایک کیا ہوتی ہے تو اس طرح ججز جو ہیں وہ اپنا گوہ انتقام لیتے ہیں اور یہ جو آج تک نیازی کا عذاب کسی حد تک بچہ ہے وہ اسی وجہ سے کہ جو ججز ہیں اس کے سامنے اس کے حق میں ڈھال بن جاتے ہیں جو پاکستان میں پپولرائز ہونے کا ایک طریقہ ملٹیپل طریقہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یعنی بیان بازی کریں اس کے ظاہر ہے کنسیکونسز ہیں ایک کنسیکونسز یہ ہے کہ پاپولیسٹ آپ بنتے ہیں لوگ کیونکہ بہرحال جنرلز کی زیادتیوں کو برا سمجھتے ہیں جو پچھلے سات دھائیوں سے ایسا ہوتا رہا ہے تو ان میں ان کے دلوں میں ان کے لیے جگہ بنتی ہے لیکن اس کے ساتھ نقصانات بھی ہوتے ہیں لیکن نیازی کو فائدہ یہ ہوا کہ ایک طرف جو فائدہ ملنا تھا وہ تو مل جاتا جو نقصان ہونا تھا اس کے خلاف آگے بندیال کھڑا ہو جاتا خوصہ کھڑا ہو جاتا اجاز الہسن کھڑا ہو جاتا نکوی کھڑا ہو جاتا امیر بھٹی کھڑا ہو جاتا اور اس طرح ابراہیم خان کھڑا ہو جاتا تو اس طرح گویا اس کے تو اس حوالے سے اگر دیکھیں تو پانچوں گھی میں تھیں کہ ایک طرف ہیرو بھی بنا اور دوسری طرف نقصان بھی نہیں اٹھایا اور پھر اس میں ایک یہ صلاحیت ہے کہ وہ ایک ہی مو سے ہزار متعداد باتیں ایک ہی سانس میں کر سکتے ہیں اور پھر ظاہر ہے جو ایک پورا یعنی جھوٹ پھلانے کا انفرسٹیکچر فیض امید اور بجوہ وغیرہ نے اسے کریئٹ کر کے دیا اسٹیٹ ایکسپنس پر اور پھر اس کو اس نے آہ کانٹینو کیا اور ابھی گویا اسٹیٹ فنڈیڈ ہی وہ پروگرام چل رہا ہے آہ یعنی ایک طرف ججز کی امنوائی اور ان کی سہولتکاری اس کے لیے اور دوسری طرف وہ جو ایک جھوٹ پھلانے کا نظام تھا کس بیانی مکروف ریو کا تھا وہ اتنا انسیسنٹ پروپیگنڈا تھا کہ وہ بہت ساری لوگوں کو بے وکوف بنا سکتا تھا اور بنا رہا ہے ابھی بھی کسی حد تک تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اسے بچا گئی لیکن کیونکہ یہ ایک ایسا ایسی ہڈی ہے جو یعنی اب گزرنے وہ اس کے گلے سے نیچے اتر نہیں سکتی تمام تر فراد تمام تر ججز کی سہولتکاری مکروف ریو کادیانی اور یہودی سہولتکاری کے باوجود اب یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ واپس بیک ان ڈا سیڈل اس سنس میں ہو جس طرح وہ پہلے تھا لہذا وہ ایک تازہ یعنی دو تین اشارہ آپ کو پیش کرتا ہوں کہ ججز جو ہیں گویا عدلیہ کا پیام ہے جنرلز کے نام تو پیش خدمت ہے کہ کل تو ہی نے مجھے اس کے نام کیا تھا یعنی عدلیہ کہہ رہی ہے جنرلز کو کہ کل تو ہی نے مجھے اس کے نام کیا تھا اب پچھتائے ہے کہ کیوں یہ کام کیا تھا کل تو ہی نے مجھے اس کے نام کیا تھا اب پچھتائے ہے کہ کیوں یہ کام کیا تھا اب میں تو بس اسی کے نام رہوں گی تو ہی نے تو ظالم مجھے بدنام کیا تھا اب میں تو بس اسی کے نام رہوں گی تو ہی نے تو ظالم مجھے بدنام کیا تھا اب تو رسوائی کی رسیہ ہو چکی میں یعنی اب ان کنجٹ پنک کی عادت ہو گیا انہیں اتنی کہ اب تو رسوائی کی رسیہ ہو چکی میں بحکم تو مو کالا صبح و شام کیا تھا اب تو رسوائی کی رسیہ ہو چکی میں بحکم تو مو کالا صبح و شام کیا تھا لہذا اب جنرلز ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہیں صرف ججز ہیں یا وہ جیسے اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہنومان کو نہ پوجہیں اب ظاہرے انہیں ہنومان کی پوجہ کی عادت ہو گئی ہے وہ جسرہ بنی اسرائیل کو بچڑے کی پوجہ کی عادت ہو گئی تھی تو اس طرح جنرلز کو اور مہجبین اور حاجراؤں کو ان کے جو یعنی وہ ہیں چیزیں انہیں اس کرشت کی عادت ہے اس لیے کہ جب آپ اپنے گھر والوں کے سامنے آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ اپنی خواتین کے سامنے کسی شخص کو اتنا یولوجائز اور گلوری فائی کریں وہ بے شک چوڑا چمار آنے کھا نہ ہو اور وہ اتنا گلوری فائی کریں کہ ان میں نرم گوشہ اس کے لیے پیدا ہوتا جائے گا اور ایک سٹیج ایسی آئے گی کہ پھر آپ ان کو اس سے جدا بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکیں گے وہ ان اس کا یعنی اب آگے آپ سمجھ رہے ہیں تو لہذا یہ ان جنرلز اور ججز کے پروپوینڈے نے ان کے گھر والوں تک جو ہیں اپنے اثرات چھوڑے ہیں اور اب وہ اپنے زخموں کو چاٹ رہے ہیں لیکن سیلوٹ ٹو ڈیٹرمنیشن آف ون مین نواز شریف کہ جس نے ایک سٹروک سے وہ پورا شیطانی نظام جو ہے اس کو ملیامیٹ کر دیا اور وہ ایک دوسرے کو زلیل اور رسوا کرتے ہیں اور کرتے رہیں ہیں جی اگر سے اس کا نقصان تو ہے ظاہر پاکستان کو اب ہمارے کہنے کے باوجود وہ اگر کرتے ہیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں تو یہ صورت ہے اب دوسری وہ چھوٹی چھوٹی جو ایک بات تھی کہ ایک تو یہ ہے کہ جو نیاب امنٹمنٹس کی گئی تھی پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران اور پھر بندی آرلینڈ کمپنی نے اس کو گورا انڈو کر دیا تھا اس کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں پانچ رکنی بینچ میں جاری ہے جس کے ظاہر ایک آدی فائدی سے سر براہ ہیں اس کی یعنی ویڈیو لنک کے دوری ہے ابنی آدی کذاب جو ہے وہ اپنا موقع چاہے گا تو پیش کرے گا اس کے رینجمنٹ ہو گئی ہے تو دیکھتے ہیں کہ ججز اب بھی پارلیمنٹ کے قانون کو انڈو کرنے میں کتنے بولڈ ہیں مجھے امید ہے کہ وہ جو اپیل ہے اس میں پہلے فیصلے کو گویا ریوائز کر دیا جائے گا اور وہ امنٹمٹس جو ہیں وہ بحال ہو جائیں گی پھر اس لیے کہ وہ نیازی کذاب کی سروس میں فیصلہ دیا گیا تھا اور ظاہر ہے اپنا جو بنجال صاحب ہیں وہ اپنا لچ تلنے کے لیے سویلین حکومت کی اتھارٹی اور پارلیمنٹ کے اتھارٹی کو ایروڈ کرتے تھے اس لیے کہ وہاں ان کا نیازی کذاب نہیں تھا اور وہ اس کی پوجہ پارٹ کرتے ہیں ماجبین نے ارہا جو آئیں تو اس طرح ایک اور خوشخبری ظاہر ہے آپ سن چکے ہیں کہ وزیراعظم شاہ باشیب نے منظوری دے دیا ہے کہ پیٹرول کی قیمت پندرہ روپے انتالیس پیسے کم پر لیٹر اور اس طرح ڈیزل کی سات روپے اٹھاسی پیسے یعنی کمی ہوگی تو یہ ظاہر ہے یہ اچھی ٹرنڈ ہے اور آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں کئی چیزیں یعنی جو خردنی ہیں اشیاء خردنی جیسے یعنی روٹی ہے آٹا ہے اس طرح گھی ہے چینی ہے ان کی یعنی بہتر پہلے سے پرائکسز ہوگی ہیں اور یہ کوئی بہت لمبادسہ نہیں ہوتا چیز منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ ان کی اور ان کے رفاقات کی یقینا یہ بہتر منیجمنٹ ہے اور ان کی کوشش ہے تو بہرحال جی اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو خوش و خورم رکھے اور ہمیشہ خیر پائیں دین و دنیا دونوں میں اور پاکستان زندہ بعد اجازت چاہتوں جنہا خدا حافظ